امریکہ کی ایجنسیاں دنیا میں کٹ پتلی سرکار چاہتی ہیں اس کو لے کر ہم نے آواز اٹھائی تھی لیکن اس وقت شاید ہی کسی کو یقین آیا ہوگا لیکن بانگلہ دیش کے مکھی صلاحکار محمد یونس کے بیان نے سب کچھ بانی کی طرح صاف کر دیا بانگلہ دیش ایک نظیر ہے ان لوگوں کے لیے جو ستہ کے لوگ میں دیش کو برباد کرنے سے نہیں ہی چکتے راہو الگاندھی جو ابھی نیتا پرتبکش ہیں انہوں نے ویدیشی طاقتوں سے دخل دینے کے لیے کہا تھا جیسے محمد یونس نے کہا تھا اس کا نتیجہ آپ بانگلہ دیش میں دیکھ رہے ہیں ویسے پی ایم موڈی نے اس ماملے کو لے کر کئی بار ناراضگی بھی ظاہر کی تھی آج کانگریس کے لوگوں کی بھاشا ان کی بولی ویدیشی دھرتی پر جا کر ان کے دیش بیروتی ایجنڈے سماج کو توڑنا دیش کو توڑنے کی بات کرنا بھارتی سمسکرتی اور آستہ کا اپمان کرنا ایسے میں سوال یہ کہ کیا کانگریس دیش میں بانگلہ دیش جیسے حالات پیدا کرنا چاہتی ہے سوال یہ بھی ہے کہ کیا راہو الگاندھی ٹیپ سٹیٹ کے چکریو میں بھنس چکے ہیں اس لیے باہر جا کر دیش کی برائی کرتے ہیں اور سب سے بڑا سوال یہ کہ کیا کانگریس کو اپنی کشمتہ پر یقین نہیں ہے پوچھ ٹاک ہے بھارت بھارتی ہے جنتہ پارٹی کے ورش نیتہ ہے راشنہ پروکتہ ہے پریم شکلا ورش پترکار ہے انانت ویجے جی پور وراج صبح سانسات سنجے جی میرے ساتھ ہے رتناکر دھرپارٹی انوڑاک بدوریا ستیش کے سنگھ میں سب سے بہلے ستیش جی آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ آپ پردھان منتری کے کچھ ٹپڑیوں کے ویدیش میں جو دی گئی ہیں ان پر ہم بیچ نہیں کر سکتے کر سکتے ہیں ساتیش جی لیکن آپ مجھے بتائیے انانت ویجے جی اور میں راج نیتہوں کے پاس آ رہا ہوں انوڑاک جی رتناکر جی اور پریم شکلا جی بات بتائیے آپ تو کلنٹن کہہ رہا ہے جب انب نے کہا تھا تو مجھے یاد ہے ساتیش جی آپ اس دن ہندی یا انگلیس جبیٹ میں تھے آپ نے کہا آپ کو پتا ہوگا ایشوار ہے مجھے نہیں پتا کس کا ہے اب تو کلنٹن بول رہا ہے میری تو آپ نہیں مانیں گے کلنٹن کی تو مان لیں گے کلنٹن کہہ رہا ہے کہ ہم نے کیا ہے امریکہ نے کیا ہے اور بہت لمبا پلان کیا ہے تو سر میرے کو ٹھیک کر دیجی میں نے کہا تھا میں نے کہا تھا کہ اس میں امریکہ کا ہاتھ ہو سکتا ہے CIA کا ہاتھ ہو سکتا ہے یہ آپ گلت بول رہے ہیں کیوں نہیں ہو سکتا سب اپنا نیشنل انٹریسٹ میں کرتے ہیں ہماری طاقت ہمارا نیشنل انٹریسٹ کہا ہے ہم بھی پاکستان کے دو ٹکرے کر دیتے ہیں اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بیدیسی دھرتی پر جو بھی کہتا ہے اس کا ایک بہت ہی سنکوچت ارث لگایا جایا رہا ہے اگر ایسا ہوتا تو اس دیش کو آجادی بھی نہیں ملتی اگر پورے دنیا میں کولونیل سسٹم کے اگنسٹ میں مویمنٹ نہیں چل رہا ہوتا اب آپ مجھے میں گلٹا ہی سوال آپ کے اوپر پھیک دیتا ہوں کیا بھارت کے پردھان منٹری میں کہہ رہا ہوں جانا چاہیے دوسمنوں سے بھی ملنا چاہیے لیکن کیا میں یہ سوال کروں میں یہ سوال کروں کہ پردھان منٹری موڈی اسی دیپ اسٹیٹ امریکہ کا بھی دورہ کر کے آئے ہیں اس سے پہلے روس کا دورہ کر کے آئے ہیں تو کیا انہوں نے گلت کیا نہیں انہوں نے بلکل ٹھیک کیا ہم نے ایک کلیر میسیج دیا کہ تیسری بار پردھان منٹری بننے کے بعد پہلے روس جائیں گے پھر امریکہ جائیں گے ہمارے لئے دونوں برابر آپ میرے سے زیادہ ایکسپیرینس ہیں آپ دونوں آپ میرے سے زیادہ سمجھدار ہے آپ دونوں نے دنیا زیادہ دیکھئے سر ہمیشہ سے بھارت کی فورن پولیسی ٹھولٹر ہے یا تو آپ امریکہ کے ساتھ ہیں بات سنیے سنائیے بات سنیے آپ بول رہے ہیں خالی آپ بولنے نہیں دے رہے ہیں آپ بولنے دی میں یہ کہہ رہا ہوں تو امریکہ جانے کی کیا ضرورت ہے آپ یہ بتائیے جانا چاہیے میں کہہ رہا ہوں تو پاکستان تو اب تک نہیں گئے پاکستان کا دورہ نہیں گئے کیونکہ ہم اس کو دشمن مانتے ہیں پاکستان is not worth it understand this آپ پاکستان اور امریکہ کو آپ equate کر رہے ہیں ستیج جی today your priority is misbalance سمجھے آپ میں مانتا ہوں میرا ایسا ماننا ہے کہ دونوں بے حد ایک ہی لگتا ہے کہ خطرناک ہیں ہاں خطرناک ہیں لیکن ایک بڑا سر شیڑ اور گیدڑ سمجھے رہے نا شیڑ اور گیدڑ کو برابری نہیں ہوتی ہے آپ بات سمجھئے امریکہ بڑا والا ہے نہیں میں آپ کو reality بتا رہا ہوں امریکہ بڑا والا ہے پاکستان کو ہم سمجھ سکتے امریکہ اور روس میں بیلنس کرنا ہے آپ مجھے بتائیے امریکہ کو اچھا گرمانیاں کہتے ہیں ستیز جی آج آپ غلط ہیں نیچورل الائز بتاتے ہیں ہمی لوگ نیچورل الائز بتاتے ہیں امریکہ کو آپ کتنا آپ امریکہ اور پاکستان کو ایکویٹ کر رہے ہیں آپ خود سنیے آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ سو رونگ انتھ ویجی انتھ ویجی آپ غلط سوچ رہے ہیں میرے سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے سر جنگا سوچ رہے ہیں انتھ ویجی پروٹیس ویجی بانگلی دیش کی اصلیت گرمان جی دکھاتے رہی ہیں انتھ ویجی پیشوری جی سب سے پہلے میں آپ کو بڑھائی دیتا ہوں کہ آپ نے اس ویسے کو پھر سے اٹھایا مجھے یاد ہے 12 اگست کو ہم لوگوں نے اس پر چرچہ کی ارنب کی تو سر سنتے نہیں ہیں میرے کو کیا بتا کلنٹن کی سننے صرف میں نے اس لئے اٹھایا سر کیونکہ ارنب کی تو نہیں سنی کسی نے جب ارنب نے کہا کہ ڈیپ سٹیٹ کی ہے انوراک بدوری ابھی رتناکر درپارٹی بھی ستیس جی بھی سب تو اب تو کلنٹن بول رہے ہیں جیسے سر گورے نے جب بولا انڈی الائنس سب نے سن لیا کہ ہاں اے اس فور الائنس ہمارے چیکتے چیکتے وہ میں وہ یوگی کنٹکہ کھاتا ہوں سر گھلہ خراب ہو گیا کوئی مانا نہیں پریم چکلہ جی بولتے رہے انڈی الائنس ہے بولتے رہے نہیں تم نام خراب کر رہا وہاں امریکہ میں جا کے گورے نے بولا ہاں جی انڈی الائنس سنجھے جی آ رہا ہوں بہت ٹائم آج انہان جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بیچ اسنی طرح کی باتیں ہو رہی ہیں یہ نا گلوبل ایمپیریالیزم کا ایک نیا سوروپ ہے اس سوروپ میں آپ لوگتنطر کی آڑ میں لوگتنطر کی ہتھیا کرتے اور یہ ابھی ہم نے ابھی سے نہیں 2010 سے یہ بہت پرویلنٹ ہے جو بھی انٹرنیشنل ریلیشن کو ٹھیک سے دیکھتے ہیں not about the pedestrian view of انٹرنیشنل ریلیشن سید تو مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ گمبیرتا سے اس کو دیکھیں گے تو امریکہ کا اس پرکار کا کام کرنے کا طریقہ آپ کو ایک پیٹن دکھائی دے گا اور اب اس پرنگ میں آپ کو اس کی پوری چیز دکھائی دے گی وہی کام وہ یہاں کرنا چاہتا ہے اور دیکھئے کہ یہاں بھی لوگتنطر کی بات کی جاتی ہے سمیدان خطرے کی بات کی جاتی ہے آپ کو اب اس پرنگ اور یہاں کی چیزوں میں آپ کو سمانتہ دکھائی دے گی آپ مانوہ دکھاروں کی بات کرتے ہیں اور وہی انٹرنیشنل میڈیا جس کو لوگ سوشل میڈیا بھی کہتے ہیں سوشل میڈیا پر وہ پرچارتان رہا بھی ہو جاتا ہے ان کے ویجولز زیادہ ٹرینڈ کرتے ہیں ان کے ٹویٹس زیادہ دکھائے جاتے ہیں اور یہ سب امریکہ میں بیٹھی ہوئی ان کمپنیوں کی کنائیوینس ہے اسی کنائیوینس کے تحت ایک ماحول بنایا جاتا ہے پورے دیش میں جس دیش کو ان کو ڈیسٹیبلائز کرنا پڑتا ہے میں نے اس دن بھی آپ کے ساتھ ڈیبیٹ میں یہی کہتا آج پھر یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر نارینڈر موڈی 240 سٹیٹ لائیا ہے تو آپ یہ مان کے چلو کہ اس پردان منتری میں بہت دب ہے یہ تو سنجے جی امریکہ امریکہ میں کر رہا ہے وہ جو AI ہوتا ہے آپ سوشل میڈیا دیکھئے ایلون مسک ایلون مسک اوپن لی ٹرم کے ساتھ ہے لیکن ایلون کہہ رہا ہے کہ بھائیا فیس بوک is deliberately doing it ایلون تو کہہ رہا ہے بھائیا اور کھل کے یہ ہو رہا ہے وہاں وہ جو ایک وہ ہوتا نا پریم شکلہ جی وہ جو